کل انڈیا نے کیا کر دیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسیملی اس میں دوستو انڈیا نے بھاگ نہیں لیا یہ پوائنٹ سمجھ لینا اس میں بھارت نے پہلی بار دوستو لکھت میں بتایا ہے کہ ہم بھاگ کیوں نہیں لے رہے انڈیا نے دوستو یونائٹڈ نیشن جنرل اسیملی میں ایک پرستاو آیا ایک پرستاو آیا دوستو یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسیملی ہے اس میں دوستو ایک پرستاو آیا اور وہ پرستاو کیا تھا وہ پرستاو تھا دوستو کہ روز جلد سے جلد اپنی سینہ روز جلدی سے جلدی اپنی سینہ کو باپس بلائے اپنی سینہ کو باپس بلائے یہ دوستو پرستاو United Nation General Assembly کے اندر رکھا گیا پہلے تو جانئے یہ United Nation General Assembly کیا ہوتا ہے دوستو نوٹ کر لینا اسے کہتے ہیں وشو کی لگو سنصر کیا بولتے ہیں وشف کی لگو سنصد اس میں 193 دوستو دیس ہوتے ہیں اور اگر پوچھیں آپ سے United Nation General Assembly ایک دیس کے پاس میں ایک بوٹ ایک دیس کے پاس میں ایک بوٹ ہوتا ہے دوستو وشف کی لگو سنصد کہا جاتا ہے 103 میں دیس اس میں سامل ہوتے ہیں ایک دیس کے پاس میں ایک بوٹ ہوتا ہے اور United Nation General Assembly سیوکتر راشت مہا سوا اس کا اگر میں پوچھو آپ سے اس کے ورطمان میں ہینڈ کون ہے وہ آپ سبھی دوستو جانتے ہو اب بات کرتے ہیں اس یونائٹن نیشن جنرل اسیمبلی میں پرستاو آیا روس کے خلاب کس کے خلاب روس کے خلاب یہ پرستاو تھا کہ روس اپنی سینہ کو یکرین سے دوستو باپس بلائے اب سننا اس دوستو پرستاو کے اندر 103 میں total دیس کیا 193 دوستو total دیس ہیں جن میں سے 141 نے تو اس پرستاو کا سمرتن کیا ہے مطلب دوستو یہ پرستاو جو ہے پاس ہو چکا ہے یہ دوستو ریجولوشن پاس ہو گیا 141 نے اس کا سپورٹ کیا ہے 193 میں سے اگر کوشے کتنے نے اس کا ویروت کیا تو دھیان رکھیے گا 35 دیسوں نے بھاگ نہیں لیا کیا 35 دیسوں نے دوستو بھاگ نہیں لیا انڈیا کہاں پہ ہوگا انڈیا ہوگا دوستو یہاں پر کیا بھارت جو ہے وہ دوستو یہاں پر اپستیت ہوگا اور میں آج آپ کو بتاؤں گا بھارت نے کیوں بھاگ نہیں لیا پورا لکھت میں دکھاؤں گا چنتا مت کرو تم تو یہ سنو کہ 133 میں ٹوٹل دیس تھے 141 دیسوں نے سمرتن کیا مطلب پرستاب جیسے ہی دوستو 50% پلس 1 لوگ یس کہہ دیں گے تو پرستاب دوستو پاس ہو جائے گا 141 نے سمرتن کر دیا دوستو مطلب کی جو پرستاب ہے وہ پاس ہو گیا لیکن پھر بھی 35 دیسوں نے بھاگ نہیں لیا مطلب اس میں انڈیا بھی سامل ہے اور چائنہ بھی دوستو اس میں سامل ہے اب سب دیسوں نے بھارت سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم بھاگ کیوں نہیں لے رہے ہو تو دوستو بھارت کے جو آپ کے رات بھارت کے دوستو جو ٹی ایس تیرو مورتی ہیں انہوں نے لکھت میں دیا ہے انہوں نے دوستو لکھت میں دیا ہے کہ ہم بھاگ کیوں نہیں لے رہے ہر پوائنٹ کو میں آپ کو سن کر دناتا ہوں آپ سن لیجئے اور پھر مجھے دو مارچ دو ہزار بھائیس کا دوستو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اور وہ اسٹیٹمنٹ کس سے سمبندیت ہے کہ ہم نے بھاگ کیوں نہیں لیا اس سے دوستو سمبندیت ہے پہلا پہلی بات دوستو انڈیا نے کہی ہے کہ انڈیا کی اس سنگھرس میں جو پراتھمکتہ ہے وہ انڈیا کے ناغریکوں کو بچانا سب سے پہلے سننا میری بات دوستو بھارت نے کیا بھارت نے کہ ہماری جو پہلی پراتھمکتہ ہے سروچ پراتھمکتہ جو ہے وہ سروچ پراتھمکتہ ہے کہ پرتیک بھارتی اپنے گھر سرکھٹ آ سکے یہ ہماری پہلی پراتھمکتہ دیکھ نئی رہ میں سنا رہا رہا پہلی پراتھمکتہ کیا ہے پرتیک بھارتی سرکشت اپنے گھر آ سکے یہ ہماری پہلی پراتمکتہ ہے اور یہ تب ہی سمبب ہوگا یہ تب ہی سمبب ہوگا جب ہم روس اور یکرین دونوں سے دوستو کھل کر بات چیت کر سکتے ہم کسی کا ویرود نہیں کریں گے کیونکہ ہماری پہلی پراتمکتہ سروچ پراتمکتہ ہے کہ پرتیک بھارتی سرکشت اپنے گھر پر آئے ہم نے کل ہم نے کل ایک ویکتی کو ہم نے کل ایک بھارتی ناغری کو لکھ کر دیا ہے کہ ہم نے کل ایک بھارتی ناغری کو بے فالتوں میں بینا بجے دوستو یکرین میں کھوتے ہوئے دیکھا ہے نوین کمار کو یکرین میں کھوتے ہوئے دیکھا ہم نہیں چاہتے کوئی اور بھارتی کھوئے ہم دوستو اسی لیے سب سے پہلے بھارتیوں کو باپس لانا ہماری پہلی پراتمکتہ ہے اس کے لیے دونوں دیسوں کے ساتھ میں ہمارے اچھے سمبند ہونے چاہیے دوسری بات کیا بولی ہے دوسری بات بولی ہے کہ ید جو ہے جو سیج فائر ترنت ہونا چاہیے کیا سیکنڈ بات دوستو کیا بولی ہے سیکنڈ بات بولی ہے کہ ید کا سیج فائر ترنت ہونا چاہیے ید ترنت رکنا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں دوستو یکرین میں ہماری سائتہ نہیں دے رہے ہم بقاعدہ اپنی سائتہ دے رہے ہم نے وہاں پر میڈیسین بھیجیے کیا آپ کے دوستو بھارت نے کہا کہ ہم نے بقائدہ وہاں پر میڈیسن جو ہے وہ دوستو اپلبد کرائیے وہاں پر بقائدہ دوستو ہم وہاں پر ساہتہ کر رہے ہیں لیکن ہماری پہلی پراتھ مکتا ہے کہ ہم پرتیہ ایک بھارتیوں کو سرکچت باپس لا سکیں اس کے لیے دونوں دیسوں کے ساتھ میں ہمارے سمبند بہتر ہونے چاہیے ہم فالتو کی راجنیٹی میں نہ پڑ کر ہمارے بھارتیوں کو باپس لانے میں لگے ہوئے سننا میری بات کو انہوں نے بولا ہے کہ ہم فالتو کی راجنیٹی میں نہ پڑ کر بھارتیوں کو باپس لانے میں لگے ہوئے یہ ید جو ہے وہ کوٹ نیٹی کے دوارہ اس کا حل نکالا جائے گا لیکن ہم اس کا انتجار نہیں کر سکتے سننا میری بات کو ہم کوٹ نیٹی کے دوارہ اس ید کا حل نکال دیا جائے گا لیکن ہم اس کا انتجار نہیں کر سکتے ہم کسی بھی بھارتیے کو نہیں کھونا چاہتے ہیں ہمارے لئے سب سے مہتپون ہے بھارت کی جنتہ بھارت کا ناغریک ہے جو یکرین میں پڑھنے گیا تھا یکرین میں دوستو پڑھنے گیا تھا اسے باپس بھارت لے کے آنا ہمارا ادیش ہے ہم کسی بھی یہ دوستو راجلیتی ہے ایکچولی میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کونفلٹ ہوا ہے اس میں ناٹو کا سب سے بڑا یوگدان تھا امریکہ اور روس ہے اپنا سکتی پردرسن دوستو کہاں کر رہے ہیں یکرین کے اندر کر رہے ہیں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ناٹو دوستو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے کس کو یکرین کو یکرین کو پرووک کرنے والا ہی کون تھا وہ ناٹو ہی تھا دوستو اور ناٹو نے اس سے کہا تھا اترجہ میدان میں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انڈیا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم فالتو کی راجلیتی نہیں کریں گے راجلیتی جس کو کرنا ہے کر لے ہمارا ایک ہی ادیش ہے کہ پردیک بھارتے سرکچت پہنچے اور روس ہماری اس ماملے میں ساہتہ کر رہا ہے